عدب کیسے کرنا ہے ابو حریرہ نے بیان کیا یہ ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک آدمی کے آگے آگے چل رہے ہیں پوچھا کون ہے تمہارے کہا میرا ابو جان کہا کہ ان کے سامنے نہیں چلنا اپنے والد کے سامنے آگے آگے نہ چلنا ان کا نام لے کر پکارنا نہیں اور ان سے پہلے بیٹھنا نہیں کس نے کہا ابو حریرہ نے کہا اللہ اکبر ہم کرتے ہیں ہم کرتے ہیں کہ ماں باپ کا یہ عدب کرو اللہ اکبر ماں باپ کی عدب کے سلسلے میں کیسے کیسے واقعات ہیں سی بخاری کے ایک رابی ہے جن کا نام ہے فضائل بن دکائن یہ اور ان کے باپ دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا جاڑے کا موسم تھا اب یہ جاڑے کے موسم میں صبح صویرے اوزو بنانا گرم پانی نہیں ہے باپ کی خدمت کے لیے چراغ اس زمانے میں چراغ تھا رات بھر چراغ کے پاس پانی لے کے پیالہ لے کے ٹھہرے رہے تاکہ تھوڑا سا گرم ہو اور اس کے جو ٹھنڈک یہ کم ہو جائے تاکہ میرے والد اس سے اوزو کریں اللہ اکبر کیا خدمات دیکھو کیا خدمات دیکھو ماں باپ کے تائے ایسے خدمت گزار بنے اولاد کیسی ہو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں اور اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے سلسلے میں خرچ کرنے والے بنیں آج کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں میں کمایا میرا پیسہ میری جائداد ماں باپ کون ہوتے لینے والے ایسے ہی ایک آدمی نے آ کر نبی سے شکایت کی تو نبی نے کیا فرمایا تو شکایت کرتا ہے انتا و مالک لی ابی تو کیا تو بھی تیرا مال بھی سب بھی تیرے باپ کا ہے ماں باپ اولاد کے مال میں سے بغیر اجازت کے لے سکتے ہیں لیکن اولاد ماں باپ کے مال میں سے بغیر اجازت کے نہیں لے سکتی ہیں اللہ اکبر تو اولاد کو چاہیے کہ اولدائن کے تیرے خرچ کرنے والے بنیں اور ساتھی ساتھ وفات کے بعد بھی چاہیے وفات کے بعد بھی ماں باپ کے تیرے احسان مند رہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے بنیں کس طرح سے ایک آخری بات یاد رکھیں ابودعود بن ماجہ کی روایت ہے ایک آدمی نے آ کر اللہ کے رسول کے پاس ارس کیا اے اللہ کے رسول کیا میرے والدائن کے کچھ حق باقی ہیں حسن سلوک کا کچھ حق باقی ہیں ان کی وفات کے بعد ان کی وفات کے بعد بھی کچھ باقی ہیں نبی نے فرمایا کہاں ہاں باقی ہے یاد رکھو چار پانچ حقوق ایسے بھی ہیں وفات کے بعد بھی اولاد کو چاہیے کہ ان کا خیال رکھیں پہلی بات کیا کہاں نبی نے فرمایا السلاة علیہما کہ دیکھو ان کے لئے تم کیا کرو جنازے کی نماز پڑھا کرو یہ ان کا حق ہے اور ایک روایت میں ہے الدعاؤ لهما ان کے حق میں دعا کرو ماں باقی وفات کے بعد ان کے سلسلے میں دعا کرتے رہو الدعاؤ لهما اور دوسرا کام الاستغفار لهما ان کے حق میں استغفار کرتے رہو تیسرا کام انفاد احدیہما من بعدیہما ان کے بعد ان کی وسیعت ان کے آہد و پیمان کو پورا کرتے رہو جو تھی بات وسیلت الرحم اور ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے اقارب ہیں اور اسی طرح سے ماباب کے دوست کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کرو ان کی عزت کیا کرو اور ماباب کی عزت کے تعلق سے دیکھئے آخری بات ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ ماباب کا حق کیا ہے ماباب کے ساتھ حسنِ سلوک کیا ہے انہوں نے کہا کہ ماباب کے حسنِ سلوک کتنا ہے میں گنا کے ختم نہیں کر سکتا ہوں گنوا کے ختم نہیں کر سکتا ہوں پھر پوچھا کہ ماں باپ کی نافرمانی کیا ہے تو انہوں نے جامع انداز میں اسی بات کہیں آج ہمارے لیے بہت زبردست ایک سبق آموز واقعہ ہے یہ اور یہ جملہ یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ابن عباس نے کہا کہ دیکھو ماں باپ کی بے عدوی ان کی بے حرمتی ان کی بے عدوی یہ بھی ہے اگر کوئی نوجوان اپنے باپ کے بازو ٹھہر جائیں باپ کے بازو ٹھہرنے کے بعد اگر اپنے کپڑے کو جھٹکیں اور جھٹکتے ہوئے دھول اگر ان کے جسم پہ آکے گر جائیں تو اس نے بے عدوی کی ہے بے عدوی کی ہے اللہ اکبر ابھی ابو حرائرہ کا قول آپ نے سنا کہ ان سے آگے چلنا نہیں ان سے پہلے بیٹھنا نہیں ان کا نام لے کے پکارنا نہیں تو اولاد کو ایسے بننا چاہیے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کے سنی باتوں پر عمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائیں ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائیں اور وہ اوصاب جب بھی بیان ہوئے اولاد کو اس طرح سے بنائیں اور ماں باپ بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ